نمسکار مارکیٹ سمباد میں آپ کا سوالت ہے یہ جو لوگ آپ کھڑے دیکھ رہے ہیں یہ تصالی جھانسی کے زرادکاری کا آواز ہے اور یہاں پر یہ لوگ جو کھڑے ہیں باید جلدکاری کی آواز پر اس لیے آئے ہیں کیونکہ ان کو تہی نہ کہیں ان کی مریض کسی نہ کسی اسپٹال میں بڑھتی ہیں اور یہ لوگ ویٹ سمبر انجیکشن کو لے کر کافی پریسان ہے انہیں انجیکشن نہیں مل رہا ہے جبکہ انجیکشن کی ان کے پرزنوں کو ان کے جو مریض ہیں ان کو سکت ضرورت ہے انجیکشن کی کمی کی چلتی ہے لوگ آپ ڈی ایم سے گوہار لگانے ان کی آواز پہنچے ہیں تاکہ یہ اپنے مریض کو کسی طرح سے بچا سکیں ہالکہ اس ریڈ ایم سر انجیکشن کو لے کر پریسان ساپ کر چکا ہے کہ اس کی اتنی ایمرجنسی نہیں ہے لیکن اس کی باغذت بھی جہاں مریض بھرتی ہے وہاں پر چکت سکھ لگاتار اس انجیکشن کی ڈمانڈ ڈک رہے ہیں جس سے لوگ پریسان ہیں لوگ ڈی ایم سے سوال کرنے پہنچے ہیں ان کا گصہ بھی تھا اور بھائے ناراض بھی ہیں لیکن مارکٹ سنباد جیسا کہ آپ سے لگاتار کہہ رہا ہے کہ پینک نہ ہو اپنے پریسان جو بھی مریض ہیں ان کی حلاج کی دیکھ بھال کریں یہ جو محلہ ہے یہ بتا رہی ہے کہ سکتائی سپریس سے لگاتار بھائے ڈی ایم آباس پر آ کر انجیکشن کی مریضوں کو آکسیزن ڈباؤں کی کسی پرکار سے کم ہی نہیں ہونے دین چاہیے جہاں سے کہ زلہ دکاری آنڈری بھام سے بھی لگاتا کوویٹ اسپتالوں کا دورہ کر رہے ہیں اور دوستہوں کو دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ جو پرائیویٹ اسپتال جنہیں کوویٹ میں کنبرٹ کیا گیا ان کو تاکیت دی گئی ہے کہ کسی بھی پرکار کی لاپروائی سامیانے پر ان کے خلاف سکت ایکسن دیا جائے گا خلال اس معاملے کو لے کر ہم آپ کو بیجی ہندو بادی نیتا انچہ لردریہ کا بیان سناتے ہیں جو انہوں نے اس معاملے کو لے کر دیا ہے اس میں دو تین چیز ہیں جب بار بار ڈاکٹرز کر رہے ہیں کہ ریمجے سیور اس کا اس کا علاج نہیں ہے اور اگر مریج پہنچ رہے ہیں تو ڈی ایم ڈھانسی کی ہے جبنے داری ہے کہ ان مریجوں کو ریمجے سیور انجیکشن اپلک دکھرائیں تو بھی آدھرانیا مکہ منتی جی کے آدیش ہیں کہ کوئی مریج نہیں لوٹنا چاہیے اس کے تیم آزار نہیں لوٹنے چاہیے تو ڈی ایم صاحب کا یہ کتب ہے کہ ان کو انجیکشن اپلک دکھائیں اور آپ ایک چیز دھیان لکھئے کہ پچھلے ایک سال سے یہ یہ ہے کمانڈ سینٹر صرف ڈی ایم آزار کے اندر چل رہا تھا تو آپ سوچئے کتنے مریجوں کو پچھلے ایک سال میں رہات ملی ہوگی اب تین دن پہلے یہ ٹی وی ایسپتال کے اندر گیا ہے اس میں ڈی ایم صاحب ترت کاروائی کریں جو لوگ بہار کھلے ہوئے ہیں یا جو لوگ پریشان ہو رہے ہیں اسی ایم آفیس میں گلگلہ رہے ہیں ان کو ڈاٹ کرے کے بہائے جا رہے ہیں ان کو طرح دوائیاں اوکسیجن اور جو انجیکشن ہیں ان کو پلاغ کرانے کا کاری ہے موسیقی